موسیقی کروٹ لیتے موسم نے کسانوں کے ماتے پر چنتا کی لکیریں لا دی ہیں ہریانہ میں 23 و 24 اپریل کو خوشتانوں پر بارش ہونے کی سمباونا جتائی جاری ہے دو دن ہریانہ میں بارش ہونے کی سمباونا ہے پنجام میں ہلکیل کی بارش ہو سکتی ہے کسانوں کو سلا دی گئی ہے کیوئے اپنی فصلوں کو منڈی میں لاتے سمیتی رپال سے ڈک کر لائیں کسارستیت چودری چرنڈ سنگھ ہریانہ کری سیوی سے ویدالیا موسم ویبا کے عدیقش ڈاکٹر ایم ایل کچٹ کے انصار 25 اپریل تک موسم پریورتن رہے گا بیچ بیچ میں آشنکک بادل ہونے ویہ ہلکی گتی سے ہوا چلنے سمباویت ہے 23 و 24 اپریل کو بادل ویہ تیج ہواوں کے ساتھ کہیں کہیں چھٹپوٹ بندہ باندیہ ہلکی بارش بھی سمباویت ہے بدلتے موسم کو دیکھتے ہوئے کسانوں کو سلا دی گئی ہے کیسرسوں گہوں چنے ویہ انہ فصلوں کی کٹائی کرتے سمیں موسم کا دھیان رکھیں تیج ہوایں چل رہی ہیں تو فصل کی کوترپال سے ڈک کر لائیں کٹائی کر کے فصلوں کو بندل اوشہ باندے تاکہ ہوا چلتے سمیں بکھرے نہ کٹائی اوپرانت توڑی بوسا کو اوشہ ڈکیں تاکہ تیج ہواوں سے اڑے نہ نرم کپاس کی بھی جائی کرتے سمیں موسم کا دھیان اوشہ رکھیں موسم عام طور پرپرٹنسل رہنے کے سمباؤن ہے 25 اپریل تک اور اس میں کیا ہے کہ ایک پسچن بکس ہوگ 23 تاریک اور دوبارہ جس میں اریانہ کو اپیٹ کرے گئی ہے تو یہ ہمالیا اور ہمچال کی طرف بڑھے گا اور اس میں پنجاب اریانہ پر اس پر بڑھا دیکھنے کو مل سکتا ہے جس کے کان 23 اور 24 کو کئی کئی تنگرچن کے ساتھ اور تی جوان کے ساتھ بوندہ باندی ہڑکی بارس کی سمباؤنہ ہے جس سے ابھی جو دو دن موسم میں ساپ رہے گا 21 کو اور 23 سے تھوڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا اب دو دن تھوڑا تاپ بانے میں بھرتے دیکھنے کو ملے گی اور اس سے کسان بھائی ہوگا یہی سلا دی جاتی ہے کہ وہ ابھی 23 اور 24 کی جو بھاریس اور آتے جو بھائی چلنے کی سمباؤن ہے تو کسان بھائی جسے پسل کی کٹائی اور کڑائی کرتے ہیں اور جو کٹائی کرتے ہیں اس کے بعد بندل وغیرہ اس کو باندے کیونکہ آواتے چلنے سے وہ اٹھ سکتے ہیں اور کٹائی کرتے سمیں اپنے تلپال وغیرہ کا پرونساتھ رکھنا چاہیے جو منڈی میں بھی بے جاتے ہیں تو وہ تلپال آدی کا پرونساتھ رکھے اور کسان بھائیوں کو یہ بھی سلا دی جاتے ہیں کہ جو نرمہ کباز کی بیجائی کرتے سمیں بدلتے موسم کا دھیانہ بھی سے رکھیں اس میں یہ ہے کہ ابھی اٹھ پر جنٹلی تو نرمہ کباز کی بیجائی چل رہی ہے تو اس میں جس کسان بھائیوں نے بیجائی کری ہے پچھلے دو تین دنوں میں تو وہ کرنڈ ہو جاتی ہے پسند تو وہ کرنڈ کو توڑنا پڑے گا اور کئی بار ملکل بھائی 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 آتی ہے تو وہ بیجائی دوبارہ بھی کرنی پڑ سکتے جسے اس کا کرچہ بھوڑے گا اور جیسے ابھی انگے ہوں جو چنا سرسون ان کی کٹائی اور کٹائی لگ بھائی چل رہی ہے اور منڈی میں بھی لے جا رہے ہیں تو اس بھائی میں جو کسان کو نقصان تھوڑا ہو سکتا ہے سبچیوں میں ایسا ہے کہ یہ بھائی سے تھوڑی اڈکی ہے اس لئے اس کا وہ زیادہ پرواہ دیکھنے کا نہیں ملے گا